آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کی خوبصورت رانی کی جو کرتی تھی بہت عجیب و غریب کام تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اتحاس کے ایسی کئی رانیوں اور راجکماریوں کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے جو اپنے سندر کے لیے دنیا بھر میں مشہور تھی حالانکہ یہ اپنے سندروں کو برکرہ رکھنے کے لیے کئی طرح کے عجیب و غریب کام بھی کیا کرتی تھی اپنے اکثر لوگوں کو پانی سے گائے سے بہنس کے دوسرے نہاتے ہو تو دیکھا ہوگا یہ اور سنا بھی ہوگا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی کیسی بھی رانی تھی جو گدیوں کے دوسرے نہاتی تھی اس کے لیے وہ ہر روج ساسٹو گدیوں کا دودھ مگایا کرتی تھی اس رانی کو نہ صرف ان کی سندر طرح کے لیے جانا جاتا ہے بلکہ ان کا جیون بھی کافی رہس مہی رہا تھا مشرکی راجکماری کلیوپیٹرا کو سندر طرح کی دیوی کہا جاتا ہے کلیوپیٹرا کو نہ صرف ان کی سندر طرح کی لیے جانا جاتا ہے بلکہ ان کا جیون بھی کافی رہس مہی رہا تھا جو آج بھی کھول کرتا کو ان کی طرف آگرشت کرتا رہا ہے کلیوپیٹرا جتنی سندر تھی اس سے کئی زیادہ چطور اور شنے انترکاری تھی پتا کی مرتیوں کے بعد ماتر چودہ ورز کی آئیو میں کلیوپیٹرا اس کے چھوٹے بھائی ٹولیمی دیو نسم کو سیخت روپ سے راجے پرابت ہوا بھائی کو راجے پر کلیوپیٹرا کی ستہ سہن نہیں ہوئی اور بغابت ہو گئی کلیوپیٹرا کو اپنی ستہ سے ہاں دونا پڑا اور سیدھیا میں شرن لینی پڑی مگر اس راجکماری نے سہاس نہیں چھوڑا روم کے ساسک جولیس سیزر کو اپنے مہوں میں فسا کر کلیوپیٹرا نے مشر پر حملہ کروا دیا سیزر نے ٹولیمی کو مار کر کلیوپیٹرا کو مشر کی راستنگاسن پر بیٹھا دیا کہا جاتا ہے کہ کلیوپیٹرا اتنی خوبصورت تھی کہ وہ راجاؤ اور سین ادھیکاریوں کو اپنی سندرتہ کے جان میں فسا کر ان سے اپنے سارے کام نکلوا لیتی تھی اتنا ہی نہیں اسے دنیا کی بارہ سے زیادہ بہنسہ کو اگیان بھی تھا یہی کارن ہے کہ وہ جلدی سے ہی کسی سے بھی جڑ جاتی تھی اور اس کے سارے راج جان لیتی تھی کلیوپیٹرا خوبصورت دیکھنے کے ساتھ ہر ساسو گدیوں کے دوسرے مگا کر اس سے نہاتی تھی جس سے اس کی توجہ ہمیشہ خوبصورت بنی رہتی تھی حالی میں ہوئی ایک شود میں بھی یہ بس ثابت ہوئی ہے ترکی میں ہوئی ایک ادھیان کے انسار ایک شود کے دوران جب چوہ اور گائے کو گدی کا دودھ پلایا گیا تو گائے کا دودھ پینے والے چوہے زیادہ موٹے نظر آئے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گدی کی دودھ میں گائے کی دودھ کے طلا میں کم بسا ہوتی ہے جو ہر لحاظ میں بہتر ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ کلیو پیٹرا میسٹر پر شارسن کرنے والی انتنی پھڑاو تھی حالانکہ بے افریقی کاکشی ایس یا اینانی تھی یہ ابھی تک رہسے ہی بنا ہوا ہے اس پر آج بھی شود جاری ہے کلیو پیٹرا کی موت 49 برس کی آئیوں میں ہی ہو گئی تھی لیکن اس کی موت کیسے اور کہاں ہوئی یہ آج بھی رہسے ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ساپ سے ڈنک میں لگوا کر آتمتیا کر لی تو وہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی موت جہر کھانے سے ہوئی اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس کی ہتیا کر دی گئی تھی